شبے برات میں جو نماز ادا کرتے ہیں اس کی نیت کیسے کریں گے اس کا طریقہ کیا ہے اسی طرح اگلے دن کا جو روزہ رکھیں گے اس میں بھی نیت کا طریقہ کیا ہوگا کس طرح نیت کریں گے روزے کی نیت شبے برات کے روزے کی نیت حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب پندرہ شابان آ جائے قومو لئیلہ رات میں عبادت کرو نماز پڑھو قیام کرو وصومو نہا رہا اور دن میں روزہ رکھو اسی لئے نماز اور روزہ ضرور ادا کرتے ہیں کیونکہ یہ ادا کرنا نماز روزے کی پابندی کرنا بہت اچھا ہے اور ثواب کا کام ہے کوئی واجب اور فرض نہیں ہے لیکن ہاں ثواب ہے فضیلت ہے کون کون سا ایسا آدمی ہے جو اس کو چھوڑنا چاہے گا تو سوال یہ ہے یہ جو نماز اور روزہ رکھیں گے اس میں نیت کیسے کریں گے نیت کو لے کر یقیناً نائنٹی پرسنٹ لوگ ایسی ہوتے ہیں جو الجہن میں پڑھے رہتے ہیں ارے کوئی کچھ بتاتا ہے کوئی کچھ بتاتا ہے مولانا صاحب فون آتا ہے مولانا صاحب ایک ویڈیو میں میں دیکھی تھی وہ اس طرح بتا رہے تھے اب کیا کروں گی وغیرہ وغیرہ اب سمجھئے میں دو تین جملے میں آپ سب حل کر دوں گا انشاءاللہ سب سمجھ جائیں گے نیت کہتے ہیں دل میں سوچنا نیت کرنے کے لیے مو سے زبان سے بولنا کچھ جملہ کچھ الفاظ ادا کرنا ضروری نہیں ہے بہتر ہے کیا بہتر ہے جو دل میں سوچیں گے وہی مو پہ لے آئیے بول دیجئے بہتر ہے لیکن ضروری نیت ہے کیونکہ بغیر نیت کے آپ کی نماز آپ کا روزہ قبول نہیں ہوگا نیت شرط ہے ضروری ہے اب نیت جو کریں گے مو سے بولنا ضروری نہیں ہے دل میں سوچ لینا وہی کافی ہے اب سمجھئے نمازیں شب برات میں جتنی نمازیں ادا کرتے ہیں سب نفل ہیں سب کی سب نفل نمازیں ہیں کیونکہ کوئی ایسی نماز نہیں ہے شب برات میں جو فرض ہو کوئی ایسی نماز نہیں ہے جو واجب ہو جیسے مثال کے طور پر جمعہ کی نماز ہے جمعہ کی دن پڑھتے ہیں فرض ہے اسی طرح عید کی بقرعید کی نماز ہے عیدالعزہ کے دن اور عیدالفتر کے دن ادا کرتے ہیں کیا ہے وہ واجب ہے تو اس طرح کوئی نماز جو دو رکات ہو چار رکات ہو دس رکات چھے رکات بارہ رکات اس طرح کوئی نماز شب برات میں واجب نہیں ہے آپ سے جتنا ہو سکے اتنا زیادہ نماز پڑھئے اب جو نماز پڑھیں گے وہ تمام کی تمام نمازیں شب برات کی جو ہوتی ہیں وہ سب نفل نمازیں ہوتی ہیں اب نیت کیا کریں گے نفل نماز میں کوئی لمبی چوڑی نیت دل میں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے نفل نماز کے لیے صرف اتنا سوچ لینا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں میں نماز پڑھ رہی ہوں ہو گئی نیت اب نیت ہو جب ہو گئی تو نماز پڑھ سکتے ہیں سواب مل جائے گا شب برات میں شب برات میں نماز پڑھنے کے سواب پانے کے لیے صرف اتنا سوچ لینا کہ میں نماز پڑھ رہی ہوں اب اس میں کیا ہے لوگ لمبی چوڑی نیت کرتے ہیں میں شب برات کی دو رکعات نفل نماز ادا کر رہی ہوں اللہ کے واسطے میرا رخ کعب شریف کی طرف اللہ اکبر لمبی چوڑی نیت کوئی ضرورت نہیں کیوں دین بہت آسان ہے لوگ عربی میں نیت کرنے کے لیے بیٹھ کے رٹہ لگاتے ہیں کیا ضرورت ہے کیوں آپ صرف دل میں سوچئے میں نماز پڑھ رہی ہوں اسی طرح روزہ جو رکھیں گے روزے میں بھی لمبی چوڑی نیت بِسَوْمِ غَدِ النَّوِيتُ مِن نِشْبِ شَعَبَان یعنی لمبی چوڑی عربی میں رٹہ لگاتے ہیں ضرورت نہیں صرف اتنا سوچئے سہری جب کھانے اٹھیں گے سہری کرنے اٹھیں گے تو اس وقت یا پھر رات میں سوتے وقت بھی یہ جو روزہ ہے روزے کے لیے آپ رات میں یعنی مغرب کے بعد سے روزے کی نیت کا جو اصل ٹائم ہے کب شروع ہوتا ہے جیسے ہی سورج ڈوب جاتا ہے یعنی مغرب کی نماز کے بعد سے لے کر کے آپ رات بھر میں جب بھی چاہیں نیت کر لیجئے آپ رات میں سوتے وقت سوچ کر سو جائیے کہ میں روزہ رکھوں گا بس آپ کی نیت ہو گئی جب نیت ہو گئی تو آپ کا روزہ بھی ہو جائے گا اسی طرح جب آپ سہری کھانے اٹھیں گے اس وقت بھی سوچ سکتے ہیں تو دل میں سوچئے کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں عورت ہے تو رکھ رہی ہوں بس ہو گیا نیت ہو گئی تو آپ کا روزہ ہو گیا کیا الجھن ہے لوگ بڑے پریشان رہتے ہیں کہ نیت کیسے کریں گے نیت 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 کے چکر میں پڑے رہتے ہیں نیت کتنا آسان ہے سمجھئے چینل یم اے آربی دینی معلومات دیکھ رہے ہیں آپ کی خدمت کے لیے بہت تحقیق اور ریسرج کرنے کے بعد اس میں ویڈیو ڈالے جاتے ہیں اللہ سے دعا ہے یہ چینل اسلامی زندگی میں آپ کے لا حد کام آئے آمین